لداک میں ایک نئے یک کی شروعات ہوئی اب دیش کے سبھی نادویکوں کے حق بھی سمان ہے اور دائیتو بھی سمان ہے میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو لداک کے لوگوں کو اور پرکتے دیش واسی کو دردائی پوروک بہت 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 دیتا ساتھیوں سماج جیون میں کچھ بات نہیں سماج کے ساتھ اتنی گل مل جاتی ہے کہ کئی بار ان چیزوں کا ایک پرکار سے من میں ستھائی بھاؤ بن جاتا ہے ستھائی مان دیا جاتا یہ بھاو آ جاتا ہے کہ کچھ بٹلے گا ہی نہیں بس ایسے ہی چلے گا آٹکل 370 انوچھے 370 کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اس میں جمہو کشنیر اور ردہ کے ہمارے بھائی بینوں ہمارے بچوں جو ہانی ہو رہی تھی اس کی چرچا ہی نہیں ہوتی تھی حیرانی کی بات یہ ہے حلگاو بات آتنگ بات پریوار بات اور گوستھاؤں میں بڑے پیمانے پر پھیلے پرسٹاچار کے علاوہ کچھ نہیں ان دونوں انوچھے کا دیش کے خلاب کچھ لوگوں کی بھاونائے بھڑکانے کے لیے پاکستان دوارہ ایک سستر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اس کی وجہ سے پچھلے تین دسک میں لگ بھگ 42,000 نردوش لوگ 42,000 یہ آنکڑا کسی کی بھی آنکھ پہچ آنسو لہ دیتا ہے 42,000 نردوش لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی جمہو کشمیر اور لڑاک کا بکانس اس گتی سے نہیں ہو پایا جس کا وہ حق دار تھا اب ویبستہ کی ایک کمی دھور ہونے سے جمہو کشمیر اور لڑاک کے لوگوں کا وردمان تو سودرے گا ہی ان کا بھوش بھی سرکشت ہوگا ساتھیوں آتے سمائے سونسد میں کافی بحیث ہوتی ہے سونسد کے بھار بھی بہت چرچہ ہوتی ہے جنتن منر ہوتا ہے اس کی آوشتہ سنسد میں کانون بنائے گا اور وہ کانون دیش کے ایک حصے میں لاغو ہی نہ ہو یہاں تک کی پہلے کی جو سرکاریں ایک کانون بنا کر وہاں ہی لڑتی تھی وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر پاتی تھی کہ ان کا بنایا کانون جمہو کشمیر میں بھی لاغو ہوگا جو کانون دیش کی پوری آبادی کے لیے بنتا تھا اس کے لاغو سے جمہو کشمیر کے ڈیڑ کروڑ سے جہدہ لوگ پنچیت رہ جاتے تھے سوچئے دیش کے انے راجیوں میں بچوں کو سچھا کا عدکار ہے لیکن جمہو کشمیر کے بچے اس سے بنچیت تھے کیا گناہ ہے بچوں کا دیش کے انے راجیوں میں بیٹیوں کو جو سارے حق ملتے ہیں وہ سارے حق جمہو کشمیر کی بیٹیوں کو نہیں ملتے تھے دیش کے انے راجیوں میں سفائی کرمچاریوں کے لیے سفائی کرمچاری ایک لاغو ہے لیکن جمہو کشمیر کے سفائی کرمچاری اس سے بنچیت تھے ان کو یہ حق نہیں دیا گیا تھا دیش کے انے راجیوں میں دلیتوں پر اتیاجار روکنے کے لیے سکت کانون لاغو ہے لیکن جمہو کشمیر میں ایسا نہیں تھا دیش کے انے راجیوں میں عالق و سنکھیکوں کے ہیتوں کی رکشن کے لیے مائنوریٹی ایک لاغو ہے لیکن جمہو کشمیر میں ایسا نہیں تھا دیش کے انے راجیوں میں مدروں کے لیے سرموکو کے ہیتوں کی رکشن کے لیے مینیمم بیجز ایک لاغو ہے لیکن جمہو کشمیر میں کام کرنے والے سرمیکوں کو یہ صرف اور صرف کاغجوں پر ہی لٹکا ہوا ملتا تھا دیش کے انے راجیوں میں چناو لڑتے سمائیں SCST انسوچی جنجاتی کے بھاگیوں بہنوں کو آرکشن کا لاغ ملتا تھا لیکن جمہو کشمیر میں ایسا نہیں تھا ساتھیوں اب آرٹیکل 370 اور 35A بیتے ہوئے اتحاس کے بات ہو جانے کے بات اس کے نکارات پر پرباوز سے بھی جمہو کشمیر جلد باہر دیکھ لے گا اس کا مجھے پورا بسواس بھائی اور بہنوں نئی ویوستہ میں گیندر سرکار کی یہ پراکشتہ رہے گی کی راج کے کرمچاریوں جس میں جمہو کشمیر کی پولیس بھی سامیر ان سب کو دوسرے گیندر ساسرک پردیش کے کرمچاریوں اور وہاں کی پولیس کے برابر کی سمیدھائیں ملیں ابھی گیندر ساسرک پردیش میں انیک ایسی بیتی سویدھائیں جیسے لتی سی ہاؤس رینٹ اللاؤنس بچوں کی شکشہ کے لیے ایڈوکیشن اللاؤنس ہیل سکیم جیسی انیک سویدھائیں دی جاتی ہیں جن میں ایسے ادھکاونس جمہو کشمیر کے کرمچاریوں کو پولیس پریواروں کو نہیں ملتی ہیں ایسی سویدھائیں کا تتکال ریویو کرا کر جلد ہی جمہو کشمیر کے کرمچاریوں کو پولیسوں کو ان کے پریوار جنوں کو یہ سویدھائیں مہیا کرائی جائے گی ساتھ یو بہت جلد ہی جمہو کشمیر اور لطاق میں سبھی کیندریے اور راج کے رکت پدوں کو بھرنے کی پرکریہ شروع کی جائے اس سے ستھانی یا نوجوانوں کو روزگار کے پریاب اوسر اپلپد ہوگی ساتھ ہی کیندر سرکار کی پپلک سیکٹر یونیٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی کمپنیوں کو بھی روزگار کے نئے اوسر اپلپد کرانے کے لیے پروت سہید کیا جائے اس کے علاوہ سینہ اور اردس سینی بلوں دوارہ ستھانی یوہوں کی بھرتی کے لیے ریلیوں کا آیوجن کیا جائے گا سرکار دوارہ پردان منتری سکولرشپ یوجنہ کا بھی بستار کیا جائے گا تاکہ جادہ سے جادہ دیارتیوں کو اس کا لاب مل سکے جمہ کشمیر میں راج سو گھٹا بھی بہت جاتا ہے ایک پرگار سے راج سو گھٹا بڑی چندہ کا وشہ ہوتا ہے کیندر سرکار یہ بھی سنی سید کرے گی کہ اس کے پر بھاو کو کم کیا جائے بھائی اور بہنوں یا مہا کی نگر پالی کا یا مہا کی نگر مہا نگر پالی کا نہ وہ چناؤ میں مددان کر سکتے تھے نہ چناؤ لڑ سکتے یہ وہ لوگ ہیں جو 1947 میں بٹوارے کے بعد پاکستان سے بھارت آئے تھے ہندوستان کے راج میں ان کو سم ادھکار ہے اکیلے جمہو کشمیر پہ نہیں کیا ان لوگوں کے ساتھ ہندیاں ایسے ہی چلتا رہتا ساتھ لوگ جمہو کشمیر کے اپنے بھائیو بہنوں کو میں ایک مہت پون بات اور پسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کا جن پرتی ندھی آپ کے دوارہ ہی چنا جائے گا آپ کے بچ سے ہی آئے گا جیسے پہلے ایمیلے ہوتے تھے ویسے ہی ایمیلے آگے بھی ہوں گے جیسے پہلے کیبینیٹ ہوتی تھے منتری پرشد ہوتی تھی ویسے ہی منتری پرشد آگے بھی ہوگی جیسے پہلے آپ کے سی ایم ہوتے تھے جنہید جمہو کشمیر ویدان صاحبہ کے چناو ہو نئی سرکار بنے نئے تیجے سوی ارجاوان نوجوان اہمیلے بنے منتری بنے مکھ منتری بنے میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھروسہ دیتا کہ آپ کو بہت ایمانداری کے ساتھ پورے باردرشی باتاورن میں آپ کے اپنے پردنیدی چھننے کا اوثر ترند ملے جیسے بیتے دنوں پنچائت کے چناو باردرشی تا کے ساتھ سمپند کرائے گئے ویسے ہی جمہو کشمیر بیدان صاحب آ کے بھی چناو ہو گئے میں راج کے گورنر سے بھی آگرہ کروں گا کہ بلوگ ڈیولپنٹ کاؤنسل کا گھٹان جو پچھلے دو تین دسکوں سے لمبت ہے اسے پورا کرنے کا کام بھی جلد سے جلد کیا جائے ساتھیوں یہ میرا خود کا انوبہ ہے کہ چار پانچ مہینے پہلے جمہو کشمیر اور لداخ کے پنچائت جناو میں جو لوگ چون کر آئے رہے اس پہ بھی مہلا پنچ جو چون کر آئی بہنوں نے تو کمال کر گئی مجھے پورا بشوات ہے کہ اب انوچ تین سو ستر ہٹنے کے بات جب ان پنچ سدش کو نئی ویبستہ میں کام کرنے کا موقع ملے گا تو وہ کمال کر دیں گے کہ میں دیکھا ہے اور میرا بشوات ہے مجھے پورا بشوات ہے کہ جمہو کشمیر کی جنت نئی آشاہوں کے ساتھ نئی ارجا کے ساتھ نئی سپنوں کے ساتھ آگے بڑھے گے مجھے پورا بشوات ہے کہ جمہو کشمیر کی جنت گوڈ گوڈننس اور پار درسیتہ کے بات آوران میں نئے اتصا کے ساتھ اپنے لکشوں کو پرابت کریں ساتھ دسکوں کے پریوار باد نے جمہو کشمیر اور لڈاک کے نوجوان وہاں کی بہن بیٹیوں سے بشے سا آگرہ کروں گا کہ اپنے کھیتر کے وکاس کی کمان آگے آئیے خود سمال لیے ساتھ چمہو کشمیر اور لڈاک میں دنیا کا سب سے بڑا توریس دیس نیشن بننے کی کھمتہ ہے اس کے لیے جو باتاوات چاہیے شانسن پرشانسن میں جو بڑھلاؤ چاہیے وہ کیے جا رہے لیکن مجھے اس میں ہر دیس واسی کا ساتھ چاہیے ہر ہندوستانی کا ساتھ چاہیے ایک جمانہ تھا جب بولی ورڈ کی فلم کی شوٹنگ کے لیے کشمیر مسند دی چلا تھی اس دوران شاہد ہی کوئی فلم بنتی ہو جس کی کشمیر میں شوٹنگ نہ ہو اب جم کشمیر میں ستھیتیا سامان ی ہو دنیا بھر کے لوگ وہاں فلموں کی شوٹنگ کرنے آئیں گی ہر فلم اپنے ساتھ کشمیر کے لوگوں کے لیے روزگار کے نئے انیک اوسط میں لے کر آئے میں ہندی فلم انڈسٹری تیلو فلم انڈسٹری اور تمیل فلم انڈسٹری اور اسے جڑے سے لوگوں سے آگرہ کروں گا کے بارے میں فلم کی سوٹنگ سے لے کر تھییٹر اور انی ساتھ انوں کے ستھاپنا کے بارے میں جرور سوچیں اس کو پراتھ وقت دیں جو ٹیکنالوجی کے دنیا سے جڑے لوگ ہیں چاہے وہ پرشاہ سن میں ہو پھر پرائیویٹ سکٹر ان سے بھی میرا آگرہ ہے کہ اپنی نیتیوں میں اپنے فیصلوں میں اس بات کو پراتھ وقت دیں کہ جمہ کشمیر میں کیسے ٹیکنالوجی کا پستار کیا جائے وہاں کے نوجوان دیجسفی ہیں انگری جی بھاشا کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں جب وہاں ڈیجیٹل کومنیفکیشن کو طاقت ملے گی جب وہاں بی پی او سینٹر کومن سرویس سینٹر بڑھیں گے جتنا جادہ ٹیکنالوجی کا بستار ہوگا اتنا ہی جمہ کشمیر کے ہمارے بھائی بہنوں کا جیون آسان ہوگا ان کی آج ہی بھی کا اور روزی روٹی کمانے کے اوسر بڑھیں گے ساتھ کیوں سرکار نے جو فیصلہ لیا وہ جمہ کشمیر اور لڈا کے نوجوانوں کو بھی بدد کرے گا جو سپورٹ کی دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں نئے سپورٹ ایکڈیمی نئے سپورٹ سٹیڈیم سائنٹیفک اینوارمنٹ میں ٹرینی انہیں دنیا میں اپنا ٹیلنٹ دکھانے میں مدد کرے اور کشمیر کا بچہ کھیل کے میدان میں دنیا کے اندر ہندوستان کا نام روشن کرے گا یہ طاقت وہاں پڑی ہے ساتھیوں جمہو کشمیر کے گیسر کا رنگ ہو یا کہوا کا سواد سیو کا میٹھا بن ہو یا خوبانی کا رسیلہ بن کشمیری شال ہو یا پھر کلا گروتی لڈاک کے آرگین پروڈکٹ ہو یا حربل میڈیسی اس کا پرسار دنیا بھر میں کیے جانے کی ضرورت ہے میں آپ کو ایک ادھان دیتا ہوں لڈاک میں سولو نام کا ایک قودہ پایا جاتا ہے سوچی ایسی ادھو چیز دنیا بھر میں بگنی چاہیے کی نہیں بگنی چاہیے کون ہندوستان ہی نہیں چاہیے اور ساتھیوں میں نے تو صرف ایک تا ہی نام لیا ہے ایسے انگینت پہو دے ہربل پوڑکٹ جمہو کشویر اور لداخ میں بکھرے پڑے ان کی بہچان ہوگی ان کی بکری ہوگی تو اس کا بہت بڑا لاپ وہاں کے لوگوں کو ملے گا وہاں کے کسانوں کو ملے اس لیے میں دیش کے ادیمیوں ایکسپورٹ سے جڑے لوگوں سے فوڈ پروسسسنگ سیکٹر سے جڑے لوگوں سے آگرہ کروں گا کہ جمہو کشویر اور لداخ کے ستھانی پروڈس کو دنیا بھر پہنچانے کے لئے آگے آئیں ساتھ کہوں یونین تریٹری بن جانے کے بار اب لداخ کے لوگوں کا وکاس ہر سرکار کی سوابھاوی جمہداری بنتا ہے ستھانی پرتیدیوں لداخ اور کرگل کی ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے سیوگ سے کیندر سرکار وکاس کی تمام یوجنہوں کا لاب اب اور تیزی سے پہنچائے لداخ میں سپیریچل ڈوریزم ایڈوینچر ٹوریزم اور ایکو ٹوریزم کا سب سے بڑا کیندر بننے کی خمتہ ہے اتنا ہی نہیں سولر پاور جنرشن کا بھی لداخ بہت بڑا کیندر بن سکتا ہے سولر ریڈیشن میں ہندوستان میں لداخ کی دھرتی اول نمبر پہ ہے اب وہاں کے سامر سکا اچیت استبال ہوگا اور بینہ بھید بھاب وکاس کے لیے نئے اوسر بنے گی اب لداخ کے نوجوانوں کی انویٹیو سپیریٹ کو بڑھاوا ملے گا انہیں اچھی شکھا کے لیے بہتر سمسطان ملے گے وہاں کے لوگوں کو اچھے اسپتال ملے گے انفر سکچر کا اور تیجی سے آدھونی کرن ہوگا ساتھیوں لوگ تنتر میں یہ بھی بہت سوابھاویت ہے کہ اس لوگ اس پھینسلے کے پکش میں ہیں اور کچھ کو اس پر مدبید ہیں میں ان کے مدبید کا بھی سممان کرتا اور ان کے آپتیوں کا بھی اس پر جو بحیث ہو رہی ہے اس کا گیندر سرکار جواب بھی دے رہی ہیں سمان دان کرنے کا پیاد میں کر رہی ہے اور یہ ہمارا لوگ تنتر دائی تو ہے لیکن میرا ان سے آگ رہ ہے کہ وہ ججبہ کتنا جاد آئیے ہم سم مل کر نئے بھارت کے ساتھ ہم نئے جمہ کشویر اور نئے ندداد کافی نرمان کریں بہت 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 دھنوار یہ آپ سن رہے تھے پردھان منتری نریندر موڈی کا راشتر کے لیے سندیش یہ راشتر کے لیے جو سندیش تھا یہ ان کا سندیش تھا آرٹیکل تین سو ستر کے ہٹ جانے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے سندیش کی جو شروعات کی اس میں جمہ کشمیر اور لیے ایک نیا سویرہ ہے اور جمہ کشمیر اور لدہ کا آج اور آنے والا کل دونوں اچھے ہوں گے اس کے ساتھ جو پرمکھتا انہوں نے جن پوائنٹس کی بات کی ان کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلی بات انہوں نے بولی یہ جو دھارہ تین سو ستر تھی اس کے پیچھے الگاو واد آتنگ واد اور پریوار واد یہ جڑ تھی اس آرٹیکل تین سو ستر کی اس کے بعد انہوں نے پردھان منطری نے کہا کہ پچھلے بیس سال میں پتالیس ہزار نردوش لوگوں کی جانے بھی گئی ہیں کروڑوں دیش واسیوں کا سپنا بھی پورا ہوا ہے جو پردھان منطری نے کہا اس کے ساتھ ایک مکھے پوائنٹ اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں دھارائیں جو تھیں وہ دیش کے خلاف لوگوں کی بھاونائیں بھڑکانے کا کام کر رہی تھی جس کے پیچھے سارجش کر رہا تھا پاکستان اس کے علاوہ پردھان منطری نے یہ بھی کہا کدھارہ تیم سو ستر جانے سے جمہ کشمیر اور لدہ کا آج اور آنے والا کل دونوں سُدھریں جمہ کشمیر کی بیٹیوں کو ادھکار ملے گا جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کی بیٹیوں کا ادھکار چھین لیتا تھا انوشید 35 اے اب ان کو ادھکار ملے گا صفائی کرمچاری ایکٹ صفائی کرمچاری ایکٹ جو کی پورے ہندوستان میں لاغو ہے یہ جمہ کشمیر میں لاغو نہیں تھا اب وہ بھی لاغو ہوگا وہ ہی minimum wages act کی بات کی انہوں نے minimum wages act بھی جمہ کشمیر میں لاغو نہیں تھا اور انہوں نے یہ جو ریزرویشن رائٹس ہیں وہ بھی لاغو ہوں گے جمہ کشمیر پولیس کے لیے انہوں نے کہا جمہ کشمیر پولیس کو ملیں گے جو central government کو ملتے تھے جس کے اندر HR وے باقی risk alone جو جمہ کشمیر پولیس کو کافی کم ملتے تھے اب وہ union territory کے حساب سے central government کی ترج پہ ملیں گے وے paramilitary forces وے Indian army کی اور بھرتی یں کھلیں گی جن پہ روک لگائی گئی تھی اس کے ساس پردھان منتری نے یہ بھی کہا بہت ہی جلد جمہ کشمیر اور Ladakh کے لیے state وے central jobs کا بھی ان کی بھرتی بھی شروع ہوں گی جس سے کی یوواؤں کو کافی فائدہ ہوگا paramilitary forces اور army کے لیے army کی jobs بھی کھولیں گی local youth کے لیے prime minister scholarship schemes یہ بھی جلد ہی لوگوں تک پہنچائی جائے گی good governance development کی بات کی جب governor rule یہاں پر لگا ہے good governance اور development بھی لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا صرف کاغذوں میں ہی تھی وہ کاغذ کاغذوں میں ہی پڑھ کے لوگ خوش ہو جاتے تھے اب وہ grounds میں implement بھی ہوں گی اس کے ساتھ پردھان منطری نے یہ بھی کہا anti corruption bureau بھائی بھائی ایجنسیز جو ہیں وہ جمہو کشمیر اور لداخ کے اندر اس طرح سے کام کر رہی ہیں تاکہ جلد سے corruption free state کی جائے ویس پاکستانی refugees کی long pending demands تھی ان کے ادھکار پردھان منطری نے یہ کہا کہ 1947 سے یہ لوگ یہاں پر تھے لیکن محروم تھے ادھکار سے اب ان کو ادھکار ملے ہیں اور انت میں پردھان منطری نریندر موڈی نے آنے والے اید کے تیوہار کی سبھی کو مبارک بات دی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد ہی اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو state ہود کا درجہ بھی مل سکتا ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اید کے تیوہار پر کوشش کی جائے جائے جس کے اندر پردھان منطری نے ان پرمک پوائنٹ کے اوپر بات کی لیکن سب سے بڑا پوائنٹ الگاو واد آتنگ واد اور پریوار واد یہ تین پرمک جڑ تھی آرٹیکل تین سو ستر کی جن کو اکھاڑ فینکا ہے آپ لوگ دیکھتے رہے جیکے میڈیا آشیش کولی جیکے میڈیا کے لیے جائے ہند